اس کے بعد ہم دوسرے قصے میں آتے ہیں اس دوسرے قصے میں شہزادہ یعنی کہ فارس کے شہزادے نے اپنے قصہ سناتے ہوئے کہا کہ اس دانشمند عالم نے ہاتھ انتائی کا قصہ سن کر بحثتِ حکمران ان میں بھی سخاوت اور فیاضی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد ایک عالی شان عمارت تعمیر کروائی جس کے چالیس دروازے تھے ہر دروازے سے ضرورت مند لوگ اپنے سوال کو لے کر آتے اور فارس کا شہزادہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا ہر روز فجر سے شام تک لوگوں میں اشرفیاں بطور خیرات تخصیم کی جاتی تھی ایک دن ایک فقیر سامنے کی دروازے سے آیا اور اس نے ایک اشرفی مانگی اسے ایک اشرفی دے دی گئی اس کے بعد وہی فقیر دوسرے دروازے سے آیا اور دوسری اشرفی طلب کی اسی طرح وہ فقیر ہر دروازے سے اندر داخل ہوتا رہا اور ہر مرتبہ اشرفی کی تعداد میں اضافہ کرتا رہا یہاں تک کہ چالیس دروازے سے داخل ہو کر چالیس اشرفیاں اشرفیوں کے سوال کیے اس پر فارس کے شہزادے یعنی کے دوسرے ترپیش کو بطور حکمران غصہ آ گیا اور اس نے اس فقیر سے کہا کہ یہ بے حد لالچی ہے اور اسے الفاظ فقیر کے معنی بھی نہیں معلوم اس فقیر نے فارس کے شہزادے سے کہا کہ وہی فقیر کے معنی بتا دے اس پر فارس کے شہزادے نے کہا فقیر فقیر کے فقیر میں لفظ فے کا مطلب فاقع یعنی کے تعلیم دیتا ہے حرف قاف یعنی کے قنات اور حرف را کا مطلب ریاست کی یہ خوبیاں جس میں نہ ہو وہ فقیر نہیں ہوتا فقیر یہ بات سن کر بہت ناراض ہوا اور چلال میں آ گیا اور ساری خیرات زمین پر ڈال دی اور اس فارس کے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنا سارا مال اپنے پاس رکھے لے لیکن اس کے بعد سخاوت کے نام لینے کی بھی کوئی کوشش نہ کرے کیونکہ سخاوت ہونا بہت مشکل کام ہے سخی کے بعد تین سخی کے بھی تین حرف ہیں ان پر عمل کر کے سخی بنا جا سکتا ہے سین سے سمائی خو سے خوف فلاہی اور یہ سے اپنی پیدائش اور موت یاد رکھنا یہ کہہ کر وہ اس فارس کے شہزادے سے مزید کہہ گیا کہ بہت سے ملکوں کی سیر کی ہے اور اس دور میں اگر کوئی حقیق سخی ہے تو وہ بسر کے شہزادی ہے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا جذبہ اس عورت پر ختم کر دیا ہے باقی سب لوگ سخاوت کر کے نام کمانا چاہتے ہیں لیکن ویسا کام نہیں کرتے سخی اگر بدکار بھی ہو تو بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے فارس کے شہزادے نے اس قصے کو سناتے ہوئے کہا کہ میں اس فقیر کی بہت منت کی اور سماجت بھی کی کہ وہ غلطی معاف کر دے اور جو چاہے طلب کر لے مگر وہ فقیر بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ اب اگر تم مجھے پوری بادشاہت بھی عطا کر دو تو بھی اس طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں گا اور پھر اس طرف رخ نہ کروں گا فارس کے شہزادے نے بتایا کہ وہ فقیر تو چلا گیا لیکن بسر کی شہزادے کی تعریف سن کر اس کا دل بیچین ہو گیا اور اس لیے اس نے سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی اور ایک دو ایک دربیش بن کر بزر کی شہزادے کی تالاش میں بھٹکنے لگا جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سخاوت میں اپنی ایک مثال ہے جی اسی طرح یہ چپٹر ختم ہوتا ہے اور اب ان چپٹر کے کچھ کوششنز ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اور ان سوالات کے حل کرنے کے معاملات کو جیسے کہ کیسے حل کیا جاتا ہے کس طرح کوششنز آتے ہیں ان سب کے مطالب ٹیکنیک اور جس طرح کی ٹرکس ہیں میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو کسی بھی کوششن کی اور کسی بھی مسائل کے پرابلمز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں تینکیو سو مچ